بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ای ایف ٹی ڈونگل کا سیٹ اپ انسٹال کریں گے اور اس کو کیسے ریجسٹر کرنا ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے یہ ڈونگل ہے میرے پاس دیکھ لیں اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں باکس سے یہ ای ایف ٹی کا ڈونگل ہے وہ بالکل سیل ہے ابھی تک اکٹیویٹ نہیں ہوا تو چلیئے اس کا سیٹ اپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو انسٹال کر کے اکٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے سیٹ اپ فائل ہیں یہ ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں کسی بھی براوزر میں جا کے یہ اس کا آفیشل پیج ہے ایزی فریمور ڈاٹ کام کا یہ در سے جا کے ایف ٹی ڈونگل کا سیٹ اپ ایف ٹی پی اس کا بھی سیٹ اپ یہ ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں کم اس پر ہم نے دونوں اکٹیویٹ کرنے ہیں ایف ٹی پی بھی اور ایف ٹی بھی تو ایف ٹی سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کیلئے ایف ٹی کا فولڈر جو ہے اس پر کلک کریں گے تو ادھر آپ کو اپ ڈیٹ بھی مل جائے گا یہ فز جو ہے یہ اپ ڈیٹ ہے یوزر مینویل گائیڈ بھی ہے اور یہ فل سیٹ اپ ہے یہ دو سیٹ اپ ہو گئے ایف ٹی کے اس کے بعد جو دوسرا فولڈر ہے ایف ٹی پی کا یہ دیکھیں اس پر کلک کریں گے تو ادھر ایف ٹی پی فائل جو ہے ابھی جو کرنٹ ورزن ہے 2.1 یہ بھی آپ ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے آدھر ہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھتے ہوئے ہیں تو چلیے اس کو انسٹال کرتے ہیں سب سے پہلے جو فل سٹ اپ ہے اس کو انسٹال کر لیتے ہیں اس پر رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنسٹریٹر کریں گے ادھر آئی ایکسپ ڈیگریمنٹ اس کو اکی کر کے نیکسٹ کلک کر دیتے ہیں پھر اگین نیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ پر کلک کر دیتے ہیں اور یہ کریئیٹ ڈسک ٹاپ شارٹ کٹ آل ریڈی سیلیکٹ ہے اگر آپ کریئیٹ کوئیک لانچ شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ٹک کر سکتے ہیں میں ایسے ہی رہنے دیتا ہوں ابھی نیکسٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد انسٹال کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو شارٹ کٹ جو ہے وہ لسٹا پر کریئٹ ہو چکا ہے اور سیٹ اپ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ سارے انچک کر دینے ہی اور اس کو فنش کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ اپ ڈیٹ جو ہے اس کا اس کو ادھر ایکسٹریک کر دیتے ہیں یہ ایف ٹی پرو کا سیٹ اپ ہے اس پر رائٹ کلک کر دیتے ہیں اور رن ایز ایڈمنسٹریٹر اس کو بھی کر دیں گے اس کو منیمائز کر دیتے ہیں اور یہ ایف ٹی پی فائل جو ہے اس کو بھی ایکسٹریک کر دیتے ہیں اس کو بھی رن ایز ایڈمنسٹریٹر کر دیتے ہیں اب یہ فولڈر جو ہے اس کو منیمائز کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو بھی اپن کرتے ہیں تو ایمائل ایڈریس پاسوارڈ وغیرہ وہ انٹر کرنا پڑتا ہے اس میں اکاؤنٹ کے لئے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ آل ریڈی بننا ہوا ہے تو اس میں انٹری کر دینی ہے نہیں تو ریجسٹر پر کلک کر دینا ہے تو اس کو فیلال کلوز کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ادھر میسیج بھی آ رہا ہے the dongle is not connected کرنا کیا ہے یہ dongle ہے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ کنیکٹ ہو چکا ہے dongle یہ دیکھیں لائٹس اس میں وہ آن ہو چکی ہے ادھر یہ سٹارٹ بٹن اس پر کلک کرتے ہیں دوبارہ ای ایف ٹی پرو جو ہے اس کو ابھی پھر اوپن کر لیتے ہیں اور ریچیک کا بٹن اس پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے اور ادھر میسیج آ رہا ہے سیریل نمبر یہ ہے اس کا اور ریڈی ٹو ریجسٹر تو ادھر ریجسٹر پر کلک کریں گے ادھر اپنا نام ڈال دیتے ہیں اس کا ایمیل ایڈریس جہدر سیکنٹری سیلیکٹ کر لینی ہے اپنا فون نمبر انٹری کر دینا ہے ادھر نیچے پاسواڈ اس میں انٹر کر دینا ہے اور جو سیریل نمبر ہے اوٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لے گا ساری انفارمیشن فیل کرنے کے بعد سب میٹ کا جو بٹن ہے نیچے اس پر کلک کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میسیج اپیر ہو چکا ہے ریجسٹریشن کمپلیٹڈ سکسیسفولی سیمپل یوکے پر کلک کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا ریجسٹریشن ہو گیا ہے اب ادھر لاغ ان پر کلک کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیں دوستو ہمارا ای ایف ٹی پرو کا جو سیٹ اپ ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے سکسیسفولی اور ریجسٹر بھی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انتر اس میں پورے مارڈل ہیں اس میں میں لگ سے ویڈیو بناوں گا تو اس کو ابھی کلوز کر دیتے ہیں ابھی ایف ٹی ڈونگل جو ہے اس کو اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں ای ایف ٹی ڈونگل کا انٹر فیس جو ہے وہ آ چکا ہے اپن ہو رہا ہے اور ساتھ میں ادھر بلنکنگ بھی شروع کر دیا ہے ڈونگل نے اس کو بھی ریجسٹر کر دیتے ہیں اس پہ دونوں اکٹیویٹ تھے پرو بھی تھا اس کا الک سیریل نمبر تھا اور ایف ٹی ڈونگل جو ہے یہ دیکھیں اس کا الک سیریل نمبر ادھر شروع کر رہا ہے تو اس کو ریجسٹر کر دیتے ہیں ادھر ایمیل ایڈرس ٹائپ کر دیں گے ادھر یوزر نم ہے اور اس کے بعد پاسوارڈ ہے اس کے بعد کمپلیٹ ریجسٹریشن جو ہے اس پر کلک کر دیتے ہیں ادھر دیکھیں ایرر دے رہا ہے کہ یوزر نم اس میں اسپیس نہیں ہونا چاہیے تو اس میں ہم انڈرسکور ڈال دیتے ہیں اس میں سے اسپیس ریموو کر دیتے ہیں اب ٹرائی کرتے ہیں کمپلیٹ ریجسٹریشن پر کلک کر کے دیکھیں ابھی ریجسٹریشن سکسیسفولی ہو چکی ہے ادھر لکھا ہوا بھی آگیا ہے ریجسٹر سکسیسفولی اس کو اوکے کر دیتے ہیں اب اس میں لاغن کرنے کے لئے اس کو کلوس کر دیں گے اس کو کلوس کر دیں گے اس کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی دیکھیں ادھر کنیکٹڈ آ رہا ہے پہلین ریجسٹر سیریل کر گیا تھا ابھی کنیکٹڈ آ رہا ہے تو ادھر یوزر نیم ڈال دیتے ہیں ابھی ٹیلے چیک اکاؤنٹ پر کلک کر دیتے ہیں دیکھیں جیسی چیک اکاؤنٹ پر کلک کیا کنیکٹڈ آن لائن آ گیا ہے ابھی لاغن کر دیتے ہیں اس میں یہ بھی سکسیس فولی ریجسٹر ہو گیا ہے دیکھیں سافٹ ویئر انٹرفیس جو ہے وہ اپن ہو چکا ہے اس میں بھی ہر قسم مارڈل آپ کر سکتے ہیں ہواوی ایج ڈی سی سامسنگ ایل جی موٹرولا اور اس اس شیومی کوالکم کے جو بھی ہیں بہت سارے آپشن اس پہل اکسے ویڈیو بناوں گا میں اب اس کو کلوس کر دیتے ہیں اور ایف ٹی پی جو ہے اس کو اور ایف ٹی پرو دونوں کو کپی کر کے ادھر ڈسک ٹاپ پر پیسٹ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا ہے ای ایف ٹی پرو اور یہ ہو گیا ہے ایف ٹی پی فائل تو ایف ٹی پی فائل اس کو بھی اپن کر لیتے ہیں دیکھیں سرچنگ فار ڈونگل یہ سیریل نمبر اس کا الگ دکھا رہا ہے یہ دیکھیں اس ڈونگل پہ تینوں میں ایکٹیویٹ کر آئے ہیں یہ ایف ٹی پرو بھی ہے ایف ٹی ڈونگل اور ایف ٹی پی فائل یہ تینوں اس پہ ایکٹیویٹ کر آئے ہیں بس ابھی ریجسٹریشن کرنی ہے تو یہ بھی ریجسٹر نہیں ہے یہ دیکھیں سیریل نمبر ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے is not registered yet تو اس کو ریجسٹر کر لیتے ہیں ریجسٹر پر کلک کریں گے ادھر بھی اپنا نام انٹر کر دیتے ہیں فل نیم اس کے بعد فون نمبر اس کے بعد country اس کے نیچے ایمیل ایٹریس ڈال دیتے ہیں اور نیچے اس کے پاسوارڈ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں سب کچھ فیل کرنے کے بعد سب میٹ پر جو ہے کلک کریں گے ادھر لکھا ہوا بھی ہے fill all items then press submit تو سب میٹ پر کلک کر دیتے ہیں اس پر یہ ہی آ رہا ہے ڈونگل نیڈ ایجنٹ ایکٹیویشن یہ میسج کر کے ادھر آ رہا ہے تو دوستو ادھر میں ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں اور اس کا جو ایجنٹ ہے جس سے آرڈر کیا ہے اس سے contact کروں گا جب وہ ایکٹیویٹ کر لے گا تو آگے کا پروسس پھر ادھر سے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو جیسے ایک دن پہلے ہم ٹرائی کر رہے تھے FTP ایکٹیویشن کیلئے لیکن یہ فیل ہو رہا تھا کیونکہ ایجنٹ نے ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا اس کو تو اس کے بعد میں نے ایجنٹ سے ربطہ کیا اور اس نے ایکٹیویشن کی ہے وہ ایسا بول رہا ہے کہ اس نے ایکٹیویشن کر دی ہے اس کی تو ابھی اس کو دوبارہ ریجسٹر کر کے ٹرائی کرتے ہیں تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن ہونے کے بعد اس میں ریجسٹر پر کلک کرتے ہیں سیم وہی پروسس ہے ادھر اپنا نیم انٹر کر لیتے ہیں اس کے بعد نیچے جو ہے فون نمبر اور کنٹری سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ای میل اور نیچے پاسوارٹ دے دیں گے اس کو یہ پورا جو ریکوائرمنٹ ہے یہ فیل کرنے کے بعد سب میٹ پر کلک کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے میرے پاس تو سب میٹ پر کلک کر کے بھی دیکھتے ہیں اب دیکھ لیں دوستو ریجسٹریشن کمپلیٹ سکسیس فولی اس سے پہل ایم ٹائی کر رہے تھے تو وہ ایرر دے رہا تھا ایجنٹ ایکٹیویشن ریکوائر تو ابھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے ایجنٹ نے تو یہ سکسیس فولی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو اوکے کر دیں گے اور ابھی ادھر لاغ ان جو ہے اس پر کلک کر دیتے ہیں اور یہ دیکھ لیں دوستو سکسیس فولی لاغ ان بھی ہو چکا ہے اور ریجسٹر بھی ہو چکا ہے یہ ڈونگل اس کا یوزیج استعمال وہ میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا سپریٹ سپریٹ اس پہ یہ ایفٹی ڈونگل جو ہے اس پر بھی ایفٹی پرو پر بھی اور انشاءاللہ ایفٹی پی پر بھی کہ یہ کیا کیا کام دیتے ہیں اور کیا کیا فائدہ ہے ان کا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اسی ویڈیو کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی